اسلام علیکم، آج میں چکن کڑائی بنانے جا رہا ہوں دو در پیاز کٹی ہے اور اویل میں گھون کی ہے اب میں اس میں لیسن ڈالوں گی لیسن ڈالی ہے میں نے دو ٹیبر سپون چکن کڑائی کے ساتھ میں چاول بھال گیا میں نے چکن کڑائی چکن ڈالی ہے تمہاری چکن کڑائی کی ہے میں نے چچا کہ آپ کو ڈیو شیئر کر دیں اس کو دس سے پندرہ منور تاک میں فرائی کروں گی لیسن میں اور اس میں اس کے باب میں ٹماتر ڈالوں گی اس کے باب مسالے ڈالیں میں نے نمک میری شردی اور گرم مسالہ ساتھ ہی آپ نے گرین میج بھی ڈال دینی ہے کیونکہ گرین میج سے زائقہ اچھا ہو جاتا ہے چینج ہو جاتا ہے ساتھ ہی اس میں مکھن کی ٹکی یا پھر ملائی اس میں ڈال دیں آپ اگر یہ نہ ڈالیں تو دہیں بھی ڈال سکتے ہیں اس سے پندرہ سے بیس منٹ تک آپ نے فرائی کرنا ہے ملائک سے میں نے چاول رکھیں کبالنے کے لیے پانی بوائل کر کے اس میں میں نے چاول ڈال دیں تو اس پانی میں میں نے نمک ڈالا ہے اور سرکہ ڈالا ہے تاکہ چاول جون نہ جائیں یہ ہماری چکن فرائی ہو چکی ہے چکن کڑائی بان چکی ہے چاول بھی ابلنے والے ہیں چاول ابل چکے ہیں اس میں تھوڑا سا پانی باچ گیا تھا اور میں نے اس طرح پانی نکال آئے ہیں تو پھر یہ اس طرح خوشک بنیں اس کو پلیٹ میں ڈال کر آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کھو پانی باائل رائز ہیں یہ اس کے اوپر چکن ڈالوں گی چکن کڑائی دیکھئے کتنے مزیدار بننے ہیں آپ بھی میرے طریقے سے ضرور ٹرائے کیجئے گا سیمپل آسان ریسیپی ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا